اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو پروڈکٹ لے کے میں اپنے تمام سامین کی قطبت میں حاضر ہوا ہوں وہ بارہ اور اٹھارہ وولڈ کی کارلس ڈریلز ہیں انتہائی حالہ میار کی حامل انتہائی مضبوط باڈی اور بہترین کارکردگی اور میار لیے ہوئے آئیے آپ کو یہ پروڈکٹ دکھاتے ہیں ان باکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان باکس کروں گا بارہ وولڈ کی انتہائی مضبوط جدید کامپیکٹ پلاسٹک کیری کیسنگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا یوزر انسٹرکشن مینویل ہے اور یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بالکل نئی جدید پروڈکٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بارہ وولڈ کی انتہائی مضبوط اور جدید کیلہ چھک میں ٹارک سیٹنگ کے ساتھ بارہ وولڈ کی لی آن بیٹری والی ناظرین میں آپ کو اس کے تمام فنکشن کے بارے میں وقتن فقتن آگاہ کرتا رہوں گا سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس کی لی آن بیٹری کتب مفضول کروانا چاہوں گا سلم بیٹری میں ہے پکڑنے میں انتہائی آسان نہایت دیدہ زیب دلکش بلیک مٹیلک فنش میں اس کی باڈی نہایت مضبوط ہے آر میچر ہنڈرڈ پرسنٹ کوپر میں ہے کیلس چک ہے یعنی چاپی سے کسنے کی زیمت بلکل نہیں کرنی ٹو سپیڈ ہے اس کے علاوہ ریورس پاروڈ فنکشن ہے ایلی بی لائٹ ہے یہ ٹورک کی سیٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹو سپیڈ ہے یہ دیکھئے یہ سلو سپیڈ ہے یہ ہائی سپیڈ ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ون ایڈیشنل بیٹری کے ساتھ آتی ہے ایک اضافی بیٹری ہے اس میں یہ اس کی چارجنگ ایڈاپٹر ہے اس کے علاوہ یہ بارہ وولٹ ہے اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے اپنے سارفین کے بے حد اسٹار پہ بارہ وولٹ کے علاوہ اٹھارہ وولٹ کارلس ڈرل بھی امپورٹ کی ہے وہ ناظرین جن کا کام زیادہ ہیوی یا بھاری نویت کا ہوتا ہے جہاں زیادہ طاقت کے استعمال کی ضرورت اکثر اوقات کم و بیش آپ کو پیش آتی رہتی ہے ان کے لیے اٹھارہ وولٹ زیادہ سوٹیبل رہتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھئے اسی میں اٹھارہ وولٹ بھی ہے یہ بھی سلم بیٹری میں ہے یہ دیکھئے ناظرین اس میں بھی LED لائٹ کی سہولت ہے ریورس فارورڈ فنکشن ہے ٹو سپیڈ ہے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو اس کی بیٹری ڈیٹیچ کرنا اور اٹیچ کرنا انتہائی آسان ہے آپ نے یہ سائٹ پر دیئے ہوئے کلپس کو پریس کیا دیکھیں ناظرین ان کو ڈیٹیچ کرنا اور بعد میں دوبارہ اٹیچ کرنا انتہائی آسان ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو جو فرق ہے بارہ وولٹ اور اٹھارہ وولٹ کی کارڈرس ڈل میں وہ کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ بے شک دونوں کی بیٹریز لی آن ہیں جو بارہ وولٹ ہے وہ آپ کو ساڑھے تین سے چار گھنٹے کا مسلسل ورک ڈیوریشن ورک ٹائم فراہم کرتی ہے ایک سنگل بیٹری جبکہ جو اٹھارہ وولٹ ہے وہ آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے کا ورکنگ ٹائم الاؤ کرتی ہے ناظرین جو اٹھارہ وولٹ ہے وہ بھی لی آن میں ہے جو آپ کو میکسیمم تیرہ سو پچاس آر پی ایم فراہم کرتی ہے جبکہ جو بارہ وولٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے وہ گیارہ سو پچاس آر پی ایم آپ کو مہیا کرتی ہے ناظرین اب میں جو فرق آپ تمام سارفین کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں بیٹری کی بناوٹ اس کے سائز کا وہ تاکہ تمام ناظرین بخوبی دیکھ سکیں یہ دیکھئے ناظرین بے شک دیکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن اس کا وزن اور اٹھارہ وولٹ بناوٹ میں فرق ہے اور وزن میں فرق ہے یہ دیکھئے بارہ وولٹ اور اٹھارہ وولٹ ناظرین دونوں میں ٹارک کی سہولت فراہم کی گئی ہے بارہ وولٹ میں بھی اور اٹھارہ وولٹ میں بھی دونوں میں اضافی ایک ایک بیٹری ہے اور چارجر ہے اس کا چارجر بھی مختلف ہے ہیوی ڈیوٹی زیادہ پاور والا چارجر ہے اس میں ٹارک کی سیٹنگ ہے ٹارک کی سیٹنگ وہاں پر استعمال آتی ہے جب آپ کی کارلیس ڈرل جو ہے وہ بیق وقت ایک ڈرل اور سکرو ڈائیور کا کام سر انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہو آپ اس سے دس ایم ایم تک کا ڈرل بٹ جو ہے وہ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے سکروز جو ہیں وہ بھی ٹائٹ کیے جا سکتے ہیں کھولے جا سکتے ہیں یعنی کیونکہ اس میں ریورس اور فارورڈ فنکشن دونوں فراہم کیے گئے ہیں تو لہٰذا آپ اس کی مدد سے سکروز بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کھول بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام طرح کی سرفیسز میں وہ چاہے دیوار ہو چاہے الومینیم پیتل یعنی براس کوپر الومینیم آئرن کی شیٹس ہو اس میں سراغ کر سکتے ہیں ڈرلنگ کر سکتے ہیں پلاسٹک ہو پی وی سی ہو ٹیفلون ہو کسی بھی سطح میں آسانی ڈرلنگ کی جا سکتی ہے کسی بھی سطح میں لکڑی سمیت آپ سکروز ٹائٹ کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں اس میں ٹورک کی سیٹنگ بھی فرام کی گئی ہے ناظرین جو جانتے ہیں ان کو تو بہت خوبی آئیڈیا ہوگا نئے استعمال کرنے والوں کو میں ان کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ ٹورک وہ چیز ہے کہ جب آپ نے کسی خاص سطح پہ سکروز ٹائٹ کرنے اور اس بات کا احتمال ہے کہ دورانے استعمال کستے ہوئے یا کھولتے ہوئے سکروز نہ ٹوٹے تو آپ اس سرفیس کی اور سکروز کی بناوٹ کے لحاظ سے اس پہ طاقت کے استعمال کی حد مقرر کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ سکروز کستے ہوئے کتنی طاقت درکار ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکروز ٹائٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ مزید طاقت اس سکروز پہ نہیں لگاتا بلکہ ٹک ٹک کے فنکشن کے ساتھ آپ کو انٹی میٹ کرتا ہے متنبع کرتا ہے کہ سکروز پوری طرح کسا جا چکا ہے اور اب وہ سکروز پہ زیادہ طاقت نہیں لگا رہی ناظرین یہ ایک ایسی ملٹی فنکشن ملٹی پرپس پروڈکٹ ہے یہ بارہ وولٹ اور ٹھارہ وولٹ ڈریل جو کہ تمام شعبہ جات سے منسلک افراج ہوئے چاہے وہ بلکہ سمپل ہوم یوزر ہے جو انہوں نے ڈے ٹو ڈے فنکشنز میں گھر میں ریپیرنگ کے ڈریلنگ کے کوئی چیز لٹکانی ہے فرنیچر ریپیر کرنا ہے کوئی چیز کسنی ہے دیواروں میں سراغ کرنے ہے آفس کے استعمال کے لیے یا اپنے ورگ پلیسز پہ آپ نے فیبریکیشن کا کام کرنا ہو الیکٹریشن کا کام کرنا ہو فرنیچر کا کام کرنا ہو کارپینٹری کرنی ہو کسی بھی طرح کا کام ہو مکینک ہو الیکٹریشن ہو موبائل ریپیرنگ کرنے والے ہو کسی بھی شعبہ شعبہ ہائے زندگی سے منسلک ہو یہ پروڈک جو ہے آپ کے تمام طرح کے امور کو بخوبی باہسن طریقے سے انجام دینے کی بھرپور صلاحیت قابلیت رکھتی ہے انتہائی اچھا میار ہے ہنڈرڈ پرسنڈ کوپر میں ہے اور کوالٹی اور پرفارمنس کی زمانت لیے ہوئے ناظرین یہ پورے پاکستان میں اس پروڈک کی ڈیلیوری ہم اپنے موجودہ اور فیچر کے سارفین کو بلکل فری بہم پہنچا رہے ہیں آپ گھر بھیٹے اس پروڈک کو اگر حاصل کرنا چاہے تو ہمیں ایڈ کے نیچے دیئے گئے نمبرز کے ذریعے کال ورس ایپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نئی پروڈک پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیں گے بہت شکریہ